بولی ووڈ دکارہ کنگنا رناوت نے تھپڑ مارنے کے معاملے پر تفسرہ نہ کرنے پر بولی ووڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے چھے جن کو کنگنا کو چندیگڑ ہوائی اڈے پر سیکیورٹی چیک ان کے دوران سی آئی ایس ایف کے ایک افسر نے مبینہ طور پر تھپڑ مارا تھا جب وہ نئی دھیلی کے لیے روانہ ہوئی تھی اس معاملے پر بولی ووڈ کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد اداکارہ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری ڈیلیٹ کر دی کنگنا کی انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا گیا ہے کہ پیاری فلم انڈسٹری آپ سب یا تو جشن منا رہے ہیں یا پھر مجھ پر ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے پر مکمل طور پر خاموش ہیں یاد رکھیں کہ کل اگر آپ اپنے ملک کے کسی سڑک یا دنیا میں کہیں بھی غیر مسلح طریقے سے چل رہے ہوں اور کوئی اسرائیلی یا فلسطینی آپ کو یا آپ کے بچوں کو صرف اس وجہ سے مارتا ہے کہ آپ نے رفا کی طرف آنکھیں ڈالنے کی کوشش کی یا اسرائیلی یا ارگمالی کے لیے کھڑے ہوئے پھر آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے ازادی اظہار کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوں گی مجھے یہ یاد ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں تھے کنگنا رناوت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی چیکنگ کے بعد بورڈنگ پوائنٹ کی طرف جا رہی تھی جب سی آئی ایس ایف افسر کلوندر کور نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ بحث کی اور انہیں تھپڑ مارا ذرائع کا کہنا ہے کہ کسانوں کے احتجاج کے دوران پنجاب میں خواتین کے بارے میں کنگنا کے متنازع ریمارکس نے مبینہ تھپڑ کو بھڑکایا ہوگا سی آئی ایس ایف کی عدداروں کے مطابق اس واقعے کے بعد کانسٹیبل کلوندر کور کو فوری طور پر موطل کر دیا گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے کنگنا کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی پینل بھی قائم کیا گیا ہے کنگنا رناوت نے مندی لوگ سنبھا سیٹ پر کانگریز کے وکرہ مدتیا سنگھ کو چوتر ہزار سات سو پچپن بوٹوں کے فرق سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی موسیقی